نئے لڑکوں کے نام جو جن کو ہم بار بار کہتے ہیں ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ نئے لڑکوں کو لاؤ نئے لڑکوں کو لاؤ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے جو نئے لڑکے آئے اور جو کپتان ہیں اس نے مل کے ہم یہ میچ جتا دیا ہے وہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پہلے میچ کے بعد سے کوئی امید نہیں تھی مگر ایک امید کی قرم جانی تھی اور آج ہمارے کپتان ہیں جس طرح ہمیشہ کہتا ہے کہ سپراہ دھوکا نہیں جائے اب بہت زبدست ہی نہیں کیے ہمارے ب اور میری طرف سے ساروں کو بہت بہت مبارک پورے پاکستانی قوم کو مبارک کہ ہم جو تصمب نہیں کر سکتے کہ ہم سیمی فینل میں پہنچیں گے ہماری تھی سیمی فینل میں پہنچ دیا جبار آپ کو کیا لگتا ہے کہ چھے کھلائی آؤٹ ہونے کے بعد پھر سات کھلائی آؤٹ ہونے کے بعد بہت زیادہ سمل کے کھیلے سرفرات اور بطور کیپٹن ایک زبردہ سیننگز کیلی کیا کہیں گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت زبردہ سنے گھیلی ہے سٹررہ نے زمینے داری کے ساتھ کھیلی ہے اور ساتھ آمر نے بہت زبردہ سپورٹ کیا ہے اگر آپ دیکھیں اس سے پدا ہی چلے لیے سائن تھیسنل آمر بھی کر گئے بہت زبردہ پرفارگ شروع سے اگر آپ دیکھیں تو یونگثر فخر زمان نے بہت زبردہ بیٹنگ کی پریشر تھوڑا کام کیا پرشلے والے لوگوں پر میڈل میں آگے میٹ شروع ہونے سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی پلیئے تو وہ ایسے پروفارن نہیں کر سکے جیسے کرنا چیئے تھا فل کریٹ جاتا ہے فخر زمان سرفراد اور عامر کو بیٹنگ میں بالنگ میں سب نے بالنگ بہت اچھی کی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ بڑی زبردست کولیکٹیو لی جو جس کو کہتے ہیں میند تھی سب کی بڑی زبردست ایفورٹ تھی اسی وجہ سے یہ سایوی فائنل پہنچے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ تھا کہ ٹاپ آرڈر نہیں چلتا تھا آج اچھا سٹارٹ ملا اور اچھے رن ریٹ کے ساتھ ملا ہے ایسا ہی 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 رنز بنا دیئے اور رن ریٹ کوئی اچھا نہیں تھا سکس پلس رن ریٹ لے کے چل جائے تھے یہ لڑکے چار کا ریکوائیڈ ہوں نے چھوڑا تھا اس کے باوجود میڈل آرڈر جو ہے جس میں اچھے سینئر پلیئرز ہیں وہ مکمل طور پر کلاپ ہو گیا پیچزارک کریکٹر مدلہ تھا باؤنس اچانک زیادہ آرہ تھا سپیٹ میں وریشن تھی یا کھینی بہت برای مدل آرڈر میں جتنہ ایسا در ایکسپیرینس ہے اور جتنے میکچیز ہیں تیچھے اس کے بعد اتنی کم ایفریج سے آپ کو رن سری چاہر کیا ہمیں سران سری ہے میکر میں نہیں ہی کوئی ایسی بات ہو سامنے کوئی ورڈ کلاس بولنگ نہیں تھی کسی خلاب اپ اتنے پریشر میں آ کر آؤٹ ہو جائیں یہ مسلسل پس تیچ آسان سے ہم بات کرے کہ ہمارے بیٹسمنوں کی تیکنیک بہت پور ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا اگر ٹھیک کرنے کی کوشش چاہے تو شاید کبھی فائدہ ہوگی لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ اپنی ٹیکنیک بے صرف کر رہے ہیں اس میں ایک بار بچائے جب عام طور پر ایک سکنڈ ٹندل کر کی ایک ویکنس ہوا کرتی تھی وسیم بھائی ان کو بار بار دلیوری کرنا کے آؤٹ کرتے تھے پریکٹس کی اس کے بعد نہیں آؤٹ ہوا آپ لوگ اگر کوئی ویکنس ہوگی پریکٹس کر کے اب ساتھ نظر آرہا ہے باڈی لائن پر بول آتی ہے ہمارے پلیئرز کے تو یہ شرگل کرتے ہیں اور ساری ٹین ہیں وہ ہی کر رہی ہیں ان کے ساتھ باڈی لائن پر بول کر رہی اور نہیں کھیل پاتے ہیں اس کو یہ اس کو ویکنس کو کیوں نہیں دور کیا جا رہا ہے کہ اب تو ساری کساری ٹین ہیں وہی پر اٹیک کر کے ہمارے پلیئرز کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں بلکل آپ نے صحیح چاہتا ہے کہ اس پچ میں آپ دکھائے گا کسی کو ساتھ دے لیں آپ بانسر کی پریکٹس کریں چھوڑنے کی بھی اور مارنے کی بھی اس کے لیے ہم لوگ جو پریکٹس کرتے تھے دو سلیب لیتے تھے ایک تھوڑی آگے رکھتے تھے ایک بانسر والی جگہ پر رکھتے تھے اس میں یہ تھا کہ ہم بولنگ رکھائے ہیں بھی آپ نے اپنی مرضی سے بولنگ کرنی ہے ہم نے اس کو میں سمجھ کے کھیلنا ہے بانسر بھی دینا آگے بھی دینا تو آپ کی دونوں چیزیں پریکٹس ہو رہی ہوتی لیکن جب تا یہ میٹ والی پریکٹس نہیں کریں گے نیٹ میں یا میٹ کے بات اس وقت تک امپروومنٹ نہیں آئے گی یا تو ان کے اندر کوئی در ہے کہ کہیں بولنا لگ جائے کیونکہ یہ در ہے